اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی زوالے بلوگ میں میں کور کرنے والا ہوں یوز لپ ٹوپ جیسا کہ کچھ بھائیوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیے تھے ان میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جیسا کہ الفیس خان اور محمد علی بھائی ربائی انہوں نے تو وات لگا دی تو انہی کی ڈیوائنٹ پر جو ہے میں یوز لپ ٹوپ دکھانے والا ہوں تو چلیے سب سے پہلے کور کرتے ہیں ڈیل کا لپ ٹوپ جی ہاں سب سے پہلے وہ کفر کر لیتے ہیں اس کے فیچرز جانتے ہیں اور وہ کتنے پرائیس پر بھی ملا ہے اس والے شٹور پر وہ بات کر لیتے ہیں تو گائیز یہاں سب سے پہلے میں یوز لپ ٹوپ دکھانے والا ہوں ڈیل کمپنی کا دیکھ لیجی اس کے یہاں بیک گراؤنڈ میں یہ ڈیل کا لوگو ملے گا آپ کو اب اس کو جو ہم اوپن کر لیتے ہیں جی ہاں اس کے یہ ڈسپلے پر یہاں پر ملے گا اگر اس کی ریم کی بات کر رہا تو 4GB RAM میں مل جائے گا اور اس کی ہارڈ ڈسک کی بات کر رہا تو 500GB اس کی ہارڈ ڈسک رہے گی اور اگر اس کے پروسیسر سپیڈ کی بات کر رہا تو 2.3GHz کی اس کی پروسیسر سپیڈ رہے گی اس کے رائٹ سائیڈ میں مل رہا ہے دو USB کے پورٹ اور یہاں جو ہے ایک ائر خون کا جیک مل رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آل آفر کنڈیشن ایک دم اچھی کنڈیشن ہے کسی بھی ترقی کے کوئی اسکریش آئے بھی نہیں ہے اور اس کی یہ ڈسپلے کی بات کر رہا تو یہ ملے گی آپ کو 15.6 انچس کے ساتھ پھول SD میں یہاں پر ایک HDMI کا پورٹ اور یہ SD card reader اور USB کے پورٹ اگر اب اس والے دیل کے پرائس کی بات کر لی جائے تو اس کا پرائس اس والے سٹور پر رہے گا اس کا پرائس رہے گا 1400 سعودی ریال اور 100 ریال کا اس پر ملے گا آپ کو ڈسکاؤنٹ اور 100 ریال کے ڈسکاؤنٹ کے بعد ڈیل کے اس والے لیپٹوپ کا پرائس ہو جائے گا 1300 ریال یعنی 1300 سعودی ریال پیکپ کیسا ہے اچھا بینٹری پیکپ اور یہاں پر ایک آپ کو مل جائے گا اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی ترقی کوئی اسکریش آئے بھی نہیں ہے جیسے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں بھاگی تو اور ایک دم اچھی کنڈیشن میں ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو بھئی یہ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جو ہے لوکیشن کا لنک ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو گائز یہاں پر نیچ دکھانے والا ہوں یہ ایس پی کا لیپٹوپ جانتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہے اور کیا اس کی انٹرنال ایس ڈی کارڈ بغیرہ رہے گا اور یہ ابھی اس والے سٹور پر یوز میں کتنے پرائس پر مل رہا وہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس والی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو گائز یہاں پر اس کے بیک سائٹ میں یہ ایس پی کا لوگو مل جائے گا بڑا سا یہ ملے گا اس کا پاور اون اوپ کا کنٹرول اور اس کے ڈسپلے کے نیچے یہاں پر ملے گا ہیبلیٹ پیکی آئٹ کا بیزنگ اس کے رائٹ سائٹ میں یہ ملے گا ہے بینگ اینڈ پل اپسن کی بیزنگ اور اس کے رائٹ سائٹ میں یہاں ملے گی یہ انٹرل انسائٹ کور آئی سیون کی بیزنگ یہ والا لیپٹوپ آپ کو مل رہا ہے اور گرافک کارڈ ملے گا اس میں انویڈیا جی فورس جی ٹی ایکس کا تو یہ لیپٹوپ مل رہا ہے آپ کو فول ٹچ سکرین کے ساتھ اور یہ ڈسپلے ملے گی آپ کو فول ٹچ دسپلے ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ کلک ہو گیا یہاں پر ملے گا ایک کیمرہ آپ کو یہاں پر مل رہا ہے آپ کو ایک یو ایس بی کا پورٹ اور یہاں پر ملے گا سی ٹائپ پورٹ اور یہاں پر کچھ سیکنل ملیں گے پاور اون آکھ کے تو یہاں پر ملے گا یہ پاور کا جیک اور یہ ملے گا ایس ڈی ایم آئی کا پورٹ اور یہ ادھر مل رہا ہے آپ کو یو ایس بی کیبل کے پورٹ اور یہ ملے گا ایک ائرپون کا جیک اور یہ ملے گا آپ کو یو ایس بی گارڈ ریڈر دیکھ سکتے ہیں تو یہ مل رہا ہے ٹو ٹیرا وائٹ میں اور دو سو چھپن جی بی جو آپ کو اس میں آپ کو مل جائے گی ایکسٹینڈیبل جی ہاں دو سو چھپن جی بی جو آپ کو ایکسٹر پلس میں مل جائے گی اور یہ ہے پھول ٹچ سکرین کے ساتھ اور اگر اس والے ایس بی کے لپ ٹوپ کے اگر یہاں پر پرائس کی بات کی جاتا ہو بہنسے تو اس کا پرائس ابھی پور تاؤزن پائی وینڈی ایڈ ریال کے آل موسٹ ہے نیو کا لیکن یہ صرف آپ کو ملے گا یہاں پر ون تھاؤزن نائن ہنڈی ایڈ ریال کا ایک ہزار نو سو ریال کا لیکن ہنڈری ایڈ ریال کا جو ہے اس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور ہنڈری ایڈ ریال کا ڈسکاؤنٹ کے بعد ایچ پی کے اس والے لپ ٹوپ کا پرائس ہو جائے گا یہاں پر ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈری ایڈ ریال یعنی ایک ہزار آٹھ سو ریال ایک ہزار آٹھ سو ریال کو اگر انڈیان روپیز میں میں کنپٹ کر کے بتاؤں ہوں تو اس کا پرائس آلماسٹ ہو جائے گا لگ بک 39,000 ایڈیان روپیز یعنی 49,000 ایڈیان روپیز اور کم یہ زیادہ ہو سکتے ہیں وہ جو ہے آپ خود کیلکولیٹ کر لینا جی ہاں بٹ میں نے آلماسٹ بتا دیا کہ اس کا اتنا پرائس ہو جائے گا تو گائیز اس والی ویڈیو پر ہم یہی پیائنٹ کرتے ہیں کیوں گی بھائیہ اس والے سٹور پر اب لیپ ٹوپس ہی نہیں ہے سمجھنا نا ایک گجب بیزیتی ہو رہی ہے تو اس لیے اس والے بلوک کو ہم یہی پیائنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میں باقی کمنٹ اور باقی لیپ ٹوپ کسی دوسرے سٹور سے کہیں دوسری جگہ جا کر میں کبر کروں گا کیونکہ یہاں پہ ہے ہی نہیں اس لیے بس ماجرات چاہتا ہوں میں اس لیے بس خلاص اور جلدی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سپریک کے بعد تب تک لیے خدا پیز اور یالا مہ سلام